اسٹیبشمنٹ اور ریاست پاکستان کے لیے دو اور ڈائی یہ اگر میں یہ کہوں کہ ناو اور نیور کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے تو یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ اب اگر اسٹیبشمنٹ اور ریاست کی طرف سے حتمی دو ٹوک اور اعلانیہ موقف اختیار نہیں کیا گیا تو پھر ریاست بلیک میلروں کی زد میں ہوگی اور وہ ہر ایک معاملے پر ریاست کو جھکانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل کریں گے کیسے یہ نہ صرف ایک امپورٹن سوال ہے بلکہ دو مثالوں سے آپ کو واضح کروں گا کہ کس طریقے سے ریاست کو بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے سیاسی اور غیر سیاسی ہے ناصر دونوں ہی اس وقت بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ متحرک ہو چکے ہیں اس کی پہلی مثال ہے آج آج اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججز کو ایک لفافہ محصول ہوتا ہے سیلز بند لفافہ ہوتا ہے اور ہر جج صاحب کے جو سٹاف ہے ممبران ہیں ان کو اس لفافے کو بزریا کوریر ان تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے ایک جج صاحب کو جیسے ہی وہ اس لفافے کو کھولتے ہیں ان کا سٹاف تو اس لفافے میں سے پاودر برامت ہوتا ہے اور وہ پاودر جیسے ہی اس سٹاف ممبر کے ہاتھ کو لگتا ہے تو اس کے ہاتھوں اور آنکھوں سے میں جلن کا احساس ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی پیرا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کاغذ جو اس لفافے میں سے نکلتا ہے اس کی اوپر انتھرکس لکھا ہوتا ہے اور انتھرکس اٹیک اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر کیا گیا ہے نہ صرف اس لفافے کے اوپر انتھرکس لکھا ہوتا ہے بلکہ وہاں پر خطرے کا نشان اور دھمکی کا نشان اور قاتلانہ حملے کا نشان یہ اس کاغذ کے اوپر بنا ہوتا ہے جس سے اس بات کی طرح اشارہ ملتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے معزد جج ساہبان کو بازابتہ طور پر ٹارگٹ بنانے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ پورے کے پورا جو پلان ہے اس کو نہ صرف چیک اوٹ کیا گیا ہے بلکہ سیلز بند لفاف اسلامباد ہائی کورٹ کے پرمیسز کے اندر پہنچائے بھی گئے ہیں اور ججز آپ کے سٹاف میمران تک ان لفافوں کی رسائی بھی ہوئی ہے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انترس اٹیک ہوتا ہے ہائی کورٹ کے جج ساہبان پر اور ان جج ساہبان پر جنہوں نے حالیہ دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی نظام حکومت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا تھا جنہوں نے پوری کی پوری ریاست کو ایک دم ہلا کے رکھ دیا تھا وہ خط تحریر کر کے جس میں اس بات کا الزام عید کیا گیا تھا کہ ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف کی فرامی میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے وہ بینا طور پر آئی ایس آئی کے افسران ان کے معاملات میں نہ صرف رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں بلکہ ان کو حراسان بھی کر رہے ہیں ایسی سیچویشن کے اندر جب سپریم کورٹ و پاکستان کل اس مقدمے کی سماد کرنے جا رہی ہے آج ان جج صاحبان پر ہونے والے آئین تریکس اٹیک سے لا محلہ اس بات کا شائبہ یا اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ اٹیک بھی ممکنا طور پر یا مبینا طور پر پاکستان کی طاقتور ترین سپائر ایجنسی کی طرف سے ہی کیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ صرف ایک منظم منصوبے کے تحت کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بلکہ ان کے درمیان جو اس وقت لڑائی ہے اس لڑائی کو بڑھانے کی کوشش بھی کی جاری ہے کیونکہ اس سارے کھیل کے اندر کوئی تیسرا فریق بھی ہے جو نہ صرف ان دونوں اداروں سے وابستہ افراد کو ایک دوسرے سے برسرے پیکار کر رہا ہے بلکہ اس معاملے کو تھنڈا ہونے سے روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ایک جانب سپریم کورٹ اور پاکستان کے حوالے سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جانب سپریم کورٹ کو ایک روکنی کمیشن بنانے کی بجائے یا ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کی بجائے اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر از خود اس کی تحقیقات کرنی چاہیے تھی اور جب اب سپریم پورٹ اور پاکستان کے طرح سے اس معاملے کا نہ صرف از خود نوٹس لے لیا گیا ہے ساتھ روکنی بینچ بنا دیا گیا ہے چیر جسٹس اور پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کرنے جا رہے ہیں اور کل صبح ساڑھے گیارہ بجے اس مقدمے کی نہ صرف سماعت ہونی ہے بلکہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک اور بھوچال آنا ہے اس مقدمے کی سماعت کے دوران تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہونے والے انتریکس اٹیک کے تانے بنے بھی اسی مہم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس کے ذریعے جسٹس تصدق حسائن جلانی صاحب پر دباؤ ڈال کر انہیں اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے نہ صرف پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا بلکہ ان کو اس خط لکھنے پر بھی مائل ہونا پڑا جس میں ان کو چیف جسٹس اور پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز حیصہ صاحب کو یہ بات باور کرانا پڑی کہ جناب اس خط کا اڈریس آپ کو اور سپرین جیوڈیشل کانسل کو کیا گیا ہے لہٰذا آپ ہی یہ فورم ہے جہاں پر اس معاملے کی تحقیقات ہو سکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ دباؤ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے تاکہ جو ریاست ہے اس کے جو اہم ترین ستون ہیں وہ نہ صرف ایک دوسرے کے سامنے آ کر کڑے ہوں بلکہ ایک دوسرے کو گریبانوں سے پکڑ کر جنجھوڑ بھی رہے ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت یا ایسا ادارہ یا ایسی جماعت ضرور ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی ادھم ہے یہ مشتر ہے اگرچہ ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ کے معزد جیسا ہے بان یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اوفیشلی ہے ان کے ریجسٹرار کی طرف سے اس بات کا ظہار نہیں کیا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز پر ہونے والے اس انتھریکس اٹیک کی وجوہات کیا ہیں اور انتھریکس آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی یہ انتھریکس اٹیک مختلف جگہوں پر کیے گئے تھے یہ ایک وائٹ کلر کا ایک پاودر ہوتا ہے جو بنیادی طور پر ایک زہر کی ہی شکل ہے اور اگر یہ انسان کی سانس کی نالیوں کے ذریعے کسی بھی طریقے سے جسم میں اتر جائے تو اور اگر اس کا بروقت علاج نہ ہو تو بندے کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے تو اس کا مدر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے معزد جیسا ہے بان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والے اس انتھریکس اٹیک کے اگراز و مقاصر صرف دھمکانہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو یہ جو لفافے سیلز بند لفافے جس کے اندر یہ انتھریکس پاودر موجود تھا یہ ریشم نامی ایک خاتون کے ایڈریس سے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج اساہبان کو بھیجے گئے ہیں ان لفافوں کے اوپر ریشم نامی خاتون کا نام لکھا ہے لیکن بغیر ایڈریسز کے یہ جو لیٹرز ہیں یہ وہاں پر بجوائے گئے ہیں یعنی یہ لفافہ بھیجنے والی خاتون موجودہ خاتون کی طرف سے جو اس کا اپنا ایڈریس ہے وہ شو نہیں کیا گیا البتہ یہ لفافے ملنے کے فوری بات اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد اور ڈی جی آئی جی پولیس کو نہ صرف طلب کر لیا بلکہ یہ ساری کا سارا معاملہ ان کے سامنے لایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر یہ جو چنگاریاں ہیں یہ بڑھ بھی رہی ہیں اور پلیٹکلی راو فحسن صاحب اور جناب بیرشتر گوہر خان صاحب یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کا تعلق پاکستان طریق انصاف سے ہے انہوں نے قاضی صاحب کی سربراہی میں بننے والے اس بینچ کو جس نے کل ججز کے حوالے سے اس اہم ترین مقدمے کی سماعت کرنی ہے اس کے بینچ کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ ان کی طرف سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ جناب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے فل کوٹ بنایا جائے اور اب تو اس معاملے پر انتریکس کا چھٹا بھی لگ گیا ہے لہذا یہ معاملہ اب اور زیادہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے جبکہ وہ دوسرا عمل جس کا مثال جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے اور اس میں بازاقتہ طور پر پاکستان کے چیف آف آرمشٹاپ جنرل آسمونیر صاحب کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ معاملہ براہ راست عمران خان صاحب سے منسلک ہے اب جہاں تک دوسر معاملہ کا تعلق ہے جس کا ذکر میں نے بھی آپ کے ساتھ کیا کہ وہ براہ راست جس کا الزام عمران خان صاحب کی طرف سے عائد کیا گیا ہے چیف آف آرمشٹاپ جنرل آسمونیر صاحب کے حوالے سے یہ بھی ایک سنگین الزام ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے چند روز پہلے مترمہ بشیہ بی بی صاحبہ نے عمران خان کے روکنے کے باوجود میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے اپنی اس میڈیا ٹاک کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوتا ہے عمران خان کو اڈیالا جیل میں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار چیف آف آرمشٹاپ جنرل آسمونیر بی جی آئیس آئی لیٹنٹ جنرلل ندیم احمد انجم اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ہوں گے اور آج عمران خان صاحب نے بشہ بی بی کے ان الزامات کو ایک مرتبہ پھر دور آیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بشہ بی بی کو بنی گالا میں زہر دینے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے ان کی جلد اور زبان پر نشانات موجود ہیں ان کا مکمل طور پر میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا جائے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اگر بشہ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر ہوں گے اور یہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کی اوپر ایک بہت ہی بھیانت اور بہت ہی سنگیر الزام ہے جو پاکستان طریقے انصاف کے سربراہ کی جانب سے لگایا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ جج صاحب کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماک کے دوران عمران خان صاحب نے ناصر جوید صاحب کو جو اس کیس کے جلد ہیں ان کو مخاطب کیا بلکہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ آئیس آئی کے لوگ بنی گالا سے اڈیالا جیل تک سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں بشہ بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کو جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ بشہ بی بی کا معاینہ ایک جونئر ڈاکٹر سے کرایا گیا جس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ بشہ بی بی کا معاینہ شاکت غانم ہسپیٹل کے ڈاکٹر آسم یوسف سے کرایا جائے جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بشہ بی بی کے طبی معاینے سے متعلق تفصیلی درخواست جمع کرانے کا حکم بھی دیا اور عمران خان صاحب کے جیج صاحب کے اس مقالمے کے بعد عمران خان کی میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی اور یہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ بشہ بی بی نے ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو شب میراج کے دن کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے تین کترے عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنے کترے تک ملائے گئے انہوں نے کہا جناب ہارپک کے ٹوائلٹ کلینر کے ہارپک ہی یوز ہوتا ہے اور کم ساں یوز ہوتا ہے تین کترے ڈالے گئے ٹوائلٹ کلینر کے عمران خان صاحب کے مطابق بشہ بی بی کے کھانے میں اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا تھا تہم میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ تحقیق سے پتا چلا کہ ٹوائلٹ کلینر سے ایک ماہ بعد طبیعت زیادہ قراب ہوتی ہے مجھے آنکھوں میں سوجن سینے میں بی بی نے بتایا کہ مجھے آنکھوں میں سوجن سینے اور میدے میں تکلیف ہوتی ہے مجھے کھانا اور پانی کڑوا لگتا ہے زیر والے معاملے کی انکوائری ایک کا جو ہے اگر انکوائری ہوتی ہے تو یہ اس کے ثبوت میں نہیں لا سکتی بشرب بی بی صاحبہ کی طرف سے ثبوتوں کے معاملے پر ہاتھ کڑے کیے گئے اس کا ملک یہ ہے کہ چیف آفارمی سٹاپ جنرل اسم منیر صاحب پر اس بات کا الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان اور بشرب بی بی کو منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں اس کا ملک یہ ہے کہ آج کے دن میں دو اہم ترین پیشرفت ہوئی ایک جان سے مرنے کی کوشش ہوئی ان تمام جج صاحبان کو جنہوں نے خط لکھا اور خط میں انہوں نے آئی ایس آئی کے اوپر اس بات کا الزام رکھا کہ جناب وہ ان کو جو ہے وہ انصاف کی فرامی میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور دوبار ڈال رہے ہیں یا حراسہ کر رہے ہیں نمبر سیکنڈ عمران خان اور بشرب بی بی صاحبہ کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جناب ان کو جان سے مرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اگر ان کو جان سے مارا گیا یا اگر ان کی زندگی کو خطرہ لہاک ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے چیف آف آمسٹ آف جنرل آسی مونی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ ریاست پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے اس وقت بلیک میلنگ کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور ریاست سے وابستہ اور سیاست سے وابستہ کچھ ایسے حضرات کچھ ایسے لوگ اس وقت نہ صرف سرگرم ہیں بلکہ وہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے ججوں کو دھمکانے پر بھی امادہ ہیں اور وہ اس بات کے لیے ثبوت پیش کیے بغیر اس بات کا ان کو یقین ہے کہ ان کو زیر دیا گیا ان کو اس بات کا بھی یقین ہے ان کو تین قطرے دیئے گئے ان کو اس بات کر پتا ہے کہ ان کو ٹوائلٹ کلینر دیا گیا لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن الزام وہ کس پہ آد کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹار پر اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ بازابطہ طور پر ریاست کو کمزور کرنے اور ریاست کو اسٹیبلشمنٹ سے مکمل طور پر جھکانے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک دیفنسیف پوزیشن پر لانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو ایک سختی کے ساتھ نہ نبٹا گیا وہ تیل والے ڈنڈے جو تیل والے ڈرموں میں رکھے ہوئے تھے اگر ان کو نہ نکالا گیا میں مسلسل اس بات کے ظاہر کر رہا ہوں کہ جناب اگر بھی اگر آمدھیں اس تیل والے ڈنڈوں کو استعمال نہیں کرنا تو پیر فیٹ اسی آپ یہ تیل نہیں مالش کرانی ہیں کیونکہ اس کے بعد تو پھر جو اب جو صورتحال کے لیے مومنٹم کو بند کیا جا رہا ہے جسے چیزوں کو ایک خاص انداز کے اندر اس کا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے یہ بلڈ اپ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت جلد پاکستان کی عوام کو پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنے کا محول بھی بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے مواد بھی تیار کیا جا رہا ہے اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ ان کو اب اس معاملے کا نہ صرف جواب دینا ہے بلکہ انہوں نے اپنے ماتے پر لگنے والے اس دا کو دھونا بھی ہے جو دوہزار اٹھارہ سے ان کے ماتے پر لگ گیا ہے لہٰذا یہ ایک فائنل کال ہے اب بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا کیونکہ یہ جو سیچویشن ہے یہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ دو اور ڈائی کی طرف جاری ہے یا یہ ناو اور نیور کی سیچویشن ہے اب یا کبھی نہیں اسٹیبلشمنٹ اب بھی اگر سامنے آ کر اس معاملے کو اور اس فتنے کو کچلنے کی کوشش نہیں کرے گی تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پھر ریاست اور عمران خان دونوں میں سے عمران خان ڈومینٹ کر جائے گا اور ریاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمران خان کی زیرے نگی ہو جائے گی اور اب اگر یہ والی سیچویشن ڈیولپ ہو گئی تو پھر اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوں گے جنہوں نے ناو اور نیوری کی اس سیچویشن پر تیل والے ڈرمو کے اندر ڈنڈے رکھے ہوئے تھے لیکن وہ ڈنڈے نکالنے کا شاید ان کے پاس تپڑ ہی نہیں تھا اپنے زوری سار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ